کوٹ لکپت کی چکی میں محرم الحرام جب گزارا تعلیمات حسینیت ویسے تو اس میں بہت سے شیئر علم کلام کی بحثوں کے ہیں لیکن کچھ آسان بھی ہیں وہاں یہ لکھا تھا تلاوت کرتے رہنے سے بشر پر نور ہوتا ہے جتنا بڑا مومن کے پاس یہ سہارا ہے بڑے سے بڑا حملہ دکھ غم آگ اسے بجانے کے لیے یہ کافی ہے اگر مومن قرآن کی تلاوت کر سکتا ہو تلاوت کرتے رہنے سے بشر پر نور ہوتا ہے اگر وہ مدعا سمجھے بڑا مسرور ہوتا ہے مکلف ہیں کہ مقصد کے لیے ہم سر بکف نکلیں مگر ہوتا وہی ہے جو اسے منظور ہوتا ہے مکلف ہیں کہ مقصد کے لیے ہم سر بکف نکلیں صرف فارمیٹی کی طور پر نہیں پکا ارادہ لیں لیکن اس پر ضروری نہیں کہ جس کے لیے نکلیں وہ کام ضرور ہو بھی جا لیکن تقدیر مکلف ہیں کہ مقصد کے لیے ہم سر بکف نکلیں مگر ہوتا وہی ہے جو اسے منظور ہوتا ہے اب یہاں پر شرع قائد خیالی کی باسے ہیں لیکن تیری تقدیر میں لکھا ہے قصب اختیاری کا یہ کہنا غلط ہے کہ آدمی مجبور ہوتا ہے جبریہ اور قدریہ دونوں غلط ہیں تقدیر پر حق ہے لیکن بندہ مجبور نہیں اللہ نے کیا لکھا اللہ نے یہ لکھا کہ فلان اختیار سے یہ کرے گا اس لکھے ہوئے میں یہ اختیار ہے پھر جبر کرو تیری تقدیر میں لکھا ہے قصب اختیاری کا عزل میں رب نے لکھا کہ فلان کو میں پیدا کروں گا اسے میں اختیار دوں گا اپنے اختیار سے وہ یہ کام کرے گا اس کا لکھا ہوا اسے مجبور نہیں کر رہا اب ہم اندر بیٹھے ہوں ہمیں حالات کی خبر نہیں جو چھت میں بیٹھا ہے وہ بہر بھی دیکھ رہا ہے اب وہ چھت پہ کھڑا ہو کر اس طرف ٹوٹا ہوا پھل ہے ادھر سے ٹریفک آ رہی ہے ان کو پتہ نہیں کہ ٹوٹا ہوا ہے اسے پتہ ہے کہ ٹوٹا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ بس نہیں گزر سکتی تو کیا بس کو روکا اس کی خبر نے ہے یا یہ جو ٹوٹا ہوا پھل تھا اس کو روکا خبر نے نہیں روکا تو اللہ کے سامنے چونکہ مستقبل بھی حال کی طرح ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہونا کیا اس نے لکھ دیا اس کا لکھا ہوا مجبور نہیں کر رہا کہ بندہ بہانہ کرے کہ پھر لکھ دیا تھا تو یوں ہی ہونا تھا اس نے لکھا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میں اسے اختیار دوں گا اپنے اختیار سے یہ فلاں کام کرے گا تو یہ تیری تقدیر میں لکھا ہے قصب اختیاری کا یہ کہنا غلط ہے کہ آدمی مجبور ہوتا ہے جو کرنا ہے وہ کر ڈالو نہیں تاخیر کی فرصت یہ بندہ آج کل کرتے ہی جا مقبور ہوتا ہے مقبور جو قبر میں دفن کر دیا گیا جسے کل کریں گے کل کریں گے کل کریں گے تو آگے قبر ہے جو کرنا ہے وہ کر ڈالو یہ سب حسینیت جو کرنا ہے وہ کر ڈالو نہیں تاخیر کی فرصت یہ بندہ آج کل کرتے ہی جا مقبور ہوتا ہے فقط رستے پہ آجانا نہیں پہنچاتا منزل پہ بندہ کہا میں تو چل کے رستے پہ آگیا ہوں اب میں نے تو سب کچھ کر دیا ہے اب منزل پہ مجھے کوئی پہنچا دے یہ میرا حق ہے منزل فقط رستے پہ آجانا نہیں پہنچاتا منزل پہ مسافر تیز چلتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے فقط رستے پہ آجانا نہیں پہنچاتا منزل پہ مسافر تیز چلتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے کبھی سابر کبھی شاکر کبھی ناتک کبھی ساکر یہ مومن اپنی ہر حالت میں ہی ماجور ہوتا ہے اس کی پانچوں گھی میں ہیں پانچوں گھی میں ہیں اس میں زہر ایک کی حدیث میں دلیلیں کبھی سابر کبھی شاکر کبھی ناتک کبھی ساکر یہ مومن اپنی ہر حالت میں ہی ماجور ہوتا ہے بھلا کیسے مقید ہو دیا جس نے جلایا ہے یہ میں نے اپنی گرفتاری پر لکھا تھا کہ میں گرفتار نہیں ہوں میں رہا ہوں اگرچہ میں بیٹھا ہوا چکی میں تھا میں نے کہا بھلا کیسے مقید ہو دیا جس نے جلایا ہے اجالے اس کے بٹھتے ہیں کو خود محصور ہوتا ہے بھلا کیسے مقید ہو بھلا کیسے مقید ہو دیا جس نے جلایا ہے اجالے اس کے بٹھتے ہیں کو خود محصور ہوتا ہے جسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنے نبی کی ذاتِ کامل پہ بھروسہ ہے اسی کا غلبہ حق کے لیے منشور ہوتا ہے کٹا کے گردنیں بتلا گئے ہیں گربلا والے کٹا کے گردنیں بتلا گئے ہیں گربلا والے جو ان کی راہ پہ چلتا ہے انہیں منظور ہوتا ہے کٹا کے گردنیں بتلا گئے ہیں گربلا والے جو ان کی راہ پہ چلتا ہے انہیں منظور ہوتا ہے خدا والوں کی برکت روشنی ہے ایک مقدر کی خدا والوں کی برکت روشنی ہے ایک مقدر کی جو ان سے رابطہ توڑے بڑا بے نور ہوتا ہے بنا لیتا ہے جب انسان سنت کو امام اپنا بنا لیتا ہے جب انسان سنت کو امام اپنا تو اس کے کام سے رنج و علم کافور ہوتا ہے اے عاصف جس کے دل میں ہو حسینیت کی چنگاری اے عاصف جس کے دل میں ہو حسینیت کی چنگاری یزیدوں کے مقابل میں وہی منصور ہوتا ہے